آج میں آیا ہوں سٹی ہاؤسنگ فیصلہ باد کا وزیٹ کرنے جس کی لوگیشن ہے مین سرگودہ روڈ فیصلہ باد ٹول پلازا سے کچھ دیر کی مسافت پہ آپ کو یہ سامنے ابھی فیصلہ باد کا ٹول پلازا نظر آ رہا ہوگا یہاں سے تقریباً دو سے تین منٹ کی مسافت پر سٹی ہاؤسنگ واقع ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمالپور کا ایریا آگیا اس میں کس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ کی ہوئی ہے سٹی ہاؤسنگ نے اپنی اور ابھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے سٹی ہاؤسنگ کا سیکنڈ گیٹ جو کہ ملہ چوک کو ایک روڈ جاتی ہے اس پہ آتا ہے یہ آل موش سٹی ہاؤسنگ کی بیک بنتی ہے جو کہ ایکسٹینشن ایریا کو انہوں نے بیک گیٹ دی ہے تو آئیے چلتے ہیں مین گیٹ سے یہ ہے جی سٹی ہاؤسنگ کا مین گیٹ یہاں سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے آج میں آپ کو ریویو کرواتا جاتا ہوں جو کہ ہے سٹی ہاؤسنگ فیصلہ با جو کہ کافی ڈیویلپ بھی ہو چکی ہے اور فردہ آپ کو ایکسٹینشن ایریا کا بھی میں ویزٹ کرواتا ہوں یہ ہے مین روڈ جو کہ جاتی ہے سٹی ہاؤسنگ کو اور یہاں پہ اسے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیکر کیا گیا ہے سامنے آپ کو یہ لائنز نظر آ رہے ہیں جو کہ سٹیچو ہیں اسے فیصلہ باد میں اسی نام سے بھی مشہور ہے یہ شیروں والی کلونی کے نام سے بھی اسے لوگ پہ چانتے ہیں جو قریب کے لوگ ہیں تو کچھ لوگ اسے بہریہ ٹاؤن کہتے ہیں لیکن اس کا جو صحیح نام ہے وہ ہے سٹی ہاؤسنگ فیصلہ باد ابھی انٹر ہو گئے ہم اور یہ ہے یہاں پہ ایک چیز انہوں نے ڈیفرنٹ کی ہے گرین بیٹ کو انہوں نے اس طرح سے چجاوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ٹف ٹائلز لگائی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے ڈیکر کیا ہے مختلف پودوں سے اور جو ہیں گملے جو ہیں وہ بھی رکھی ہیں انہوں نے گرین بیٹ کو سارا موسٹلی جو ہتی ہے پاک نہ دی جاتی ہے گرین بیٹ اور اس میں فلاس وغیرہ یا پھر کوئی بھی ڈیکوریٹڈ درخت لگائی جاتے ہیں انہوں نے لیکن ٹف ٹائلز کے ساتھ سے جو ہے وہ اسے اپنی گرین بیٹ کو تیار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار اور خوبصورت گر جو ہیں انہوں نے لوگوں نے بنائے گئے ہیں یہاں پہ مین روڈ پہ آپ کو ساتھ ہی ایک سرویس روڈ مل جاتا ہے جس کے اوپر یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا گر مین روڈ پہ ہے تو آپ کے اگر بچے وغیرہ باہر کھیل بھی سکتے ہیں اگر نکلیں تو انہیں کوئی بھی ٹرافک کا جو ہے خطرہ نہ ہو یہ ایک بہت ہی اچھی اور ڈیفرنٹ چیز انہوں نے کی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی اور یہ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی ان کی گرین بیٹ سے سبھی پہ ٹف ٹائلز اور باقی اس طرح سے ڈیکوریشن کی ہے سارا ان کا ٹیم جو ہے وہ سیم ہی ہے ہر گرین بیٹ پہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت گر ہے یہاں سے ہوتے ہوئے میں آپ کو ایکسٹینشن پارٹ میں لے کے جاؤں گا پہلے میں نے ایکسٹینشن پارٹ کا آپ کو جو ہے وہ بیک گیٹ دکھایا ابھی میں مین گیٹ سے انٹر ہوا یہاں سے ہم ایکسٹینشن پارٹ میں جائیں گے جہاں پہ ابھی کروں کی تعمیر تو سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن جو پلوٹس ہیں وہ کافیت تک سیل ہو چکے ہیں اس میں آپ کے ساتھ میں ریٹس اگرہ ڈسکس کروں گا اور پلوٹس سائز اگرہ بھی ڈسکس کروں گا ان کی ایک اور چیز ہے جو کہ مجھے بہت پسند آئی وہ ہے ان کی مینجمنٹ ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے اور جو کلیننس ہے اور جو صفائی کا کے حالہ وہ بھی بہت اچھے سے رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سکیورٹی بھی بہت اچھی ہے یہ لاسٹ پیس کی وال آ جاتی ہے یہاں پہ پہلے سٹی آسویں ختم ہو جاتی تھی اب یہاں سے انہوں نے اسے ایکسٹینڈ کر دیا چلتے ہیں ایکسٹینڈ ایریا میں اور آپ کو ایکسٹینڈ ایریا دکھاتے ہیں اس کی بھی آپ کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی جو انہوں نے مینجمنٹ اپنے ڈیویلپ ایریا میں رکھی ہوئی ہے اسی طرح سے جو ابھی ان کا نون ڈیویلپ ایریا مینز کے رہائش کے لحاظ سے اتنی ہی مینجمنٹ انہوں نے یہاں پہ بھی کی ہے لیکن اس میں جو آپ کو مین روڈ کی جو ڈرین بیلٹ ہے وہ چھوٹی ملتی ہے نسبتاً جو ان کا پہلا جو پارٹ تھا اس میں لیکن اس میں جو انہوں نے اپنا تین رکھا ہے وہ پام کے ٹریز کا رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں کلین نیس جو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ نظر آ رہی ہوگی اور اس کے جو چوک ہیں وہ بھی تھوڑے چھوٹے بنائے گئے ہیں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل تو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک تھا جائے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہوں سٹی ہوسنگ کے ایک سٹینڈیڈیڈیڈیا کی اس سے بہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا تھا تقریباً ایک سال پہلے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھتا تو جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب اتنی زیادہ دولمنٹ نہیں تھی اب کافی حد تک ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اس کے لحاظ سے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا یہاں پر پلوٹ کتنے کا ملتا ہے کیا پلوٹ سائز کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ریٹس کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سڈکوں کے سائز ہیں وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہمیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو کھر لیے سبسکرائب بکوز میں ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ابھی میں یہاں پہ ایکسٹینڈ ایریا میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے سٹی ہاؤسنگ کا ہے اس سے پہلے جو پہلے کا اس کا سٹی ہاؤسنگ کے بلوگ ہیں وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں کافی یہاں پہ سکسیسفل رہی ہے فیصلہ آباد میں تو اسی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ ایکسٹینڈ ایریا کو کافی اچھا جو ہے وہ اسے بھی انہوں نے پلان کیا ہے اسی کے ساتھ جیسے ہی ایکسٹینڈ ایریا انہوں نے ایک ساتھ ہی ساتھ فیس ٹو بھی بنانا سٹارٹ کیا ہے اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں اس کی معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے سب سے پہلے روڈ کی بات کر لیں جس روڈ پہ میں کھڑا ہوں مین ڈبل روڈ جو ہے وہ 80 فیٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ریزیڈنس والے روڈ دیکھیں تو وہاں پہ 40 فیٹ کے روڈ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سٹریڈ لائٹس ہر جگہ لگی ہوئی ہیں اگر آپ کو کامرمان دکھا سکے تو اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جو ہیں وہ کھڑوں کے درکھ بھی ڈیکوریشن کے لیے انہوں لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ ساتھی سال پلوٹ کی صفائی اور جو گرین بیلت کی صفائی اور دیکھوال کے لیے بھی لیبر کام کر رہی ہے اسی کے ساتھ اگر ہم یہاں کے پلوٹ سائز کی بات کریں پانچ ملے کا جو پلوٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ ہے پچیس پنتالیس اور اگر ایک ملے میں سکیر فیٹ دیکھیں تو یہ دو سو پچیس سکیر فیٹ بنتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہاں پہ پلوٹ اگر پانچ ملے کے پلوٹ کی پرائز کی بات کریں تو تقریباً چالیس لاکھ کے قریب آپ کو یہاں پہ پلوٹ میلے گا لیکن آپ کو یہ نیٹ کیش پر ملے گا یہاں پہ پہلے جب یہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا تو یہاں پہ بھی انسٹالمنٹ پہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ ملے رہا تھا آپ انسٹالمنٹ پہ اپنا پلوٹ بک کروا سکتے تھے لیکن اب یہ دیویلپ گو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ نیٹ کیش پر ملے گا اسی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو انسٹالمنٹ پلان کے ساتھ پلوٹ میلے ہیں اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے چینل پر بنے رہیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ